اسلام علیکم میں ہوں زیشانہ حدر اور آپ دیکھنے میں یوٹیوب چینل اشانہ کیلئی ہے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 1.3 کا کوئیشن نمبر 1 کوئیشن نمبر جو 1 ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو سکرین کو پر نظر آ رہی ہے جو کہ 2x کی پاور 4 منس 11x کی پاور 2 پلس 5 ایکوٹو 0 ہے اس کوئیشن کو ہم نے سالو کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئیشن یا یہ کوئیرائٹک فارم میں نہیں دیگی یہ کوئیرائٹک کوئیشن ہی ہے تو جب تک ہم اس کو کوئیرائٹک کوئیشن میں جہی نہیں کر لیں تب تک اس کو حل نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کوئیرائٹک کوئیشن میں چینج کرنا ہے کوئیرائٹک کوئیشن ہوتی کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئیرائٹک کوئیشن کیا ہوتی ہے quadratic equation وہ ہوتی ہے جس میں x کی power کیا ہو 2 ہو جنرل جو quadratic equation ہے وہ یہ ہوتی ہے ax square plus bx plus c equal to 0 کے تو دیکھیں اس میں x یہاں پہ آ رہا ہے x 2r ہے اس کی power اس کی زیادہ زیادہ power کتنی ہے x یہاں پہ آ رہا ہے اس کی زیادہ power کیا ہے 2 ہے تو اس لیے x کی power کیا ہو چاہیے 2 ہو چاہیے اس کو بولتے ہیں quadratic equation تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک x ہے یہ والا اس کی power کیا ہے 4 ہے اور یہاں پہ x کی power 2 ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ x 3 power 2 تو ہے تو یہ quadratic equation ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ power 2 ہیں چاہیے یہاں پہ x 3 زیادہ power کیا ہے 2 ہے اور یہاں پہ وان بھی تو ہے نا ہم نے یہ نہیں دیکھنی ہمیں زیادہ سے زیادہ power نہیں x 3 power کیا ہے 2 ہے تو یہاں پہ تو 4 ہے اس لیے یہ quadratic equation نہیں ہے تو خبت پہلے ہم نے اس کو quadratic equation میں change کرنا ہے وہ کس طرح چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اریز کر لیتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قویشن دیگی یہ جو سوال دیا گیا ہے قویشن دیا گیا جو اس میں دو ایکس ہیں ایک ایکس ہے یہ والا یہ والا جس کی پاور ٹو ہے اور ایک ایکس ہے یہ والا جس کی پاور ٹو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوالیٹی قویشن میں چینج کرنے کے لیے جو ایکس کا کم پاور ہے نا دیکھیں ایک ایکس گیا گیا اس کی پاور ٹو اور ایک گیا گیا اس کی پاور ٹو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایکس کی پاور کم ہے کم کس میں ہو ایکس کی ٹو کام ہے یا ایکس کی فور ذہری بات ہے ایکس کی پاور ٹو یہ والی کام ہے تو جو ایکویشن جو پاور آپ کے پاس ایکس کی کام ہوگی آپ نے اس کو لیٹ کار لینے کیا لیٹ کم ہے x square equal to y اس کو y equal let کرنا ہے یعنی کہ اس کی power کام ہے اس کی تو ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے y equal let کر لیا تو اس طرح x square equal to y ہو جائے گا اور پھر ہم نے اسی کا یہ جو equation بانگی ہے یہ والی یہ والی equation جو بانگی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کا ہم نے اپنے passes یہ لے لیلے پھر ایک دفعہ وہ مربع لے لیلے ایسے دونوں طرف لیلے ادھر y کو پر کو نہیں تھا تو y کو پر 2 آگیا اس کے اوپر 2 تھا تو ایک اور اوپر 2 ڈال لیا تو یہ 2 2 کی کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا x کی power 4 equal to y کا x کیا ہو جائے گا تو دیکھیں ہمیں دو value ہمیں مل گئی ہیں ایک x square کی value اور ایک x کی power 4 کی value اس کو ہم نے جسٹ اپنے سوال میں put کر دیں جہاں پہ x کی power 2 ہے وہاں پہ y put کرنا ہے جہاں پہ x کی power 4 ہے وہاں پہ y square put کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ 2 تو ہم ایزٹ لکھیں گے بلکس ہی طرح لیکن جو x کی power 4 ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے یہ دیکھیں x کی power 4 ہے اس کو ہم نے y square لینے تو یہاں پہ ہم اس کو لے لیں گے y square منس ہے 11 آجے گا x square ہے اس کے چگہ پہ ہم کیا لکھیں گے اس کے چگہ پہ ہم نے y لے لینے plus 5 equal to 0 اس کو ہم rare کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں تک اب ہم نے یہاں پہلے تو اب یہ بانگی quadratic equation تو اس کو آپ تین آپ نے اس کے method پڑے ہوئے ہیں تین طریقے پڑے ہوئے ہیں جس سے آپ کوئی بھی ایک use کرتے ہیں آپ quadratic equation کو solve کر سکتے ہیں پہلا کہا ہے آپ complete square کے method کر سکتے ہیں جیسے تکمیلیا مربع کہتے ہیں یہاں آپ فرمولہ لگا سکتے ہیں اس کے factor باری تینوں دیکھیں تو سب سے easy ہوتا ہے student کے لیے فرمولہ لگانے تو ہم بھی یہاں پہ فرمولہ لگائیں گے فرمولہ لگانے کے لیے ہمیں a, b اور c کی value چاہیے ہوتی ہے تو جو x کے ساتھ نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a کی value تو a کی value ہمارے پاس کیا آئے گی two y کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے b کی value b کی value کیا آگے minus 11 اور c کی value کیا ہوتا ہے five یہاں پہ ہمیں ملے گی اب ہم نے اس کو اوپر quadratic formula لگانے c کے deadline لگا لیں quadratic formula کیا ہوتا ہے y equal to minus b plus minus under root b کا square minus 4 a c divide by 2 a کیا کر لیں اس ٹھیک لکھے نا فرمولہ کوئی غلطی نہ حجے کی علامت کی hierarchy چلیں دیکھیں کس کا آگے جاگے غلطی ہوئی تو چلیں اب اس کی value put کر دیں a b and c کی value put کر لیں اس میں یہ minus ہے تو b ایک جگہ پہ b کی value put کر کیا ہے minus 11 plus minus b کی جگہ پہ اس کی minus 11 put کر لیں یہاں پہ minus 4 a c تو a کی اور c کی value پہ a کیا ہے 2 ہے c کیا ہے 5 ہے ٹھیک ہے یہ تو یہاں ہم نے اس طرح کی value put کر لیں گے آپ کیا ہے کہ y equal to کس کے آجے گا یہ minus minus plus ہوگیا 11 ہوگیا plus minus minus plus ہوگیتا ہے 11 سکر ہوگیتا ہے 2 2 2 پر 8 8 5 40 ہو جاتا ہے اس طرح نیچے کیا آئے گا نیچے 2 2 4 ہو جائے گا تو یہاں پہ y جو ہے y equal 11 plus minus یہ 81 کیا آجے گا یعنی کہ 21 چائے نکال دیں تو 81 آئے گا نیچے 4 ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ y کی value کیا آجے گی 11 plus minus یہ کیا آجتا ہے 9 اس کا جب جدر لیں گے تو 9 آجے گا اور divided by 4 اس کو آگے جب مزید اس کو solve کریں گے تو y کو ہم دو دفعہ solve کریں گے ایک دفعہ یہ plus ہو جائے گا and ایک دفعہ y کی value کیا آجے گی یہ minus ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو دو دفعہ ہم نے کرنا ہے تو y equal to کس کی آجے گا یہ 20 by 4 آجے گا and y کس کی equal آجے گا یہ آجے گا 11 میں سے آپ 9 نکال دیں تو پیچھے کیا آئے گا 2 by 4 آجے گا تو اس طرح اس کو اب تقسیم کر دیں 4 1 4 4 5 20 ہوتا ہے تو یہاں اس کا answer کیا آجے گا یہاں پہ 5 آجے گا and دوسرا آجے گا y equal 2 2 1 2 2 2 1 2 آجے گا تو دیکھیں اب ابھی تک یہ solve نہیں ہوا اب ہم نے y کو شروع میں کیا لٹ کیا تھا y کو equal کیا تھا x square تو y کی جگہ پہ x square لگا دیں گے ہم یہاں پہ 5 آجے گا وہ یہاں پہ x square لگا دیں گے تو 1 2 آجے گا ٹھیک ہے تو سکیئر دونوں طرف کیا لے لیں گے جگہ لیں جو ختم ہو جائے گا x equal to آجے گا plus minus under root 5 and یہ ختم کرنے کے لئے بھی ہم جگہ لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا x equal to آجے گا plus minus under root 1 by 2 آجے گا ٹھیک ہے ہمارا solution set کیا ہوگا ہمارا solution set جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ plus minus under root 5 واؤ plus minus دوسرا ہم سکتے ہے under root 1 by 2 تو یہاں پہ یہ exercise 1.3 کا جو question number 1 وہ یہاں پہ ختم ہوگیا آپ دیکھتے ہیں اسی exercise کا next question question number 2 اس کو بھی same method سے solve کرنے ہم اگر ابھی تک آپ میری چینل کو سب کرائب نہیں کیا تو چینل کو سب رائب کھا لیں تا کہ میری ویڈیو آپ کو بتانی مل سکے question number 2 کب دیکھتے ہیں question number 2 میں کیا کھا گیا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک ہے x کی power 2 ہے اور ایک کیا دیا اس میں x کی power 4 دیا گیا تو آپ دیکھیں بتائیں اس کو ہم نے y کے کم رہنا ہے یا اس کو دیکھیں سب سے power کم کس کی x کو والے کی ہم نے کیا کرنا let کر لینا x کی جو 2 ہے اس کو ہم نے equal to y let کر لینا تو پھر ہم نے کیا لینا دونوں طرف اپنے پاس اس کا square لینا تو x کی power 4 equal to y square آجے گا اب اس کو ہم put کر دیتے تو یہ 2 ہے x کی power 4 کیا پھر کریں y کی 2 9 آجے گا یہ y آجے minus 4 آجے گا تو اب دیکھیں یہ 2 y کا square 9 y کو لے کے آنگے تو یہ minus 9 y ہو جائے گا اور minus 4 کو left hand side پہ لے کے آئیں گے تو یہ plus 4 ہو جائے equal to 0 تو یہاں سے اب ہم نے a, c value لینی ہے تو اس طرح ہم a, b, c value لینی اب ہم لگھانا quadratic formula quadratic formula y equal to minus b plus minus under root b minus 4 a, c divide by 2 ہے تو just اس میں value put کر دیں گے minus i ka b minus 9 plus minus 9 ka square minus 4 a c value 4 is put put دیں نہیں ساری value put کرنے 9 minus 9 plus minus 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 4 32 by 4 to y equal to 9 plus minus 81 minus 32 nukal دیں 49 by 49 by 4 y equal to 9 plus minus divide by 4 پیج نیچے کار لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے y کو دو دفعہ solve کرنا ہے ایک دفعہ 9 plus 7 by 4 and y equal to 9 minus 7 by 4 so y equal to kis kis kia jaga 16 by 4 and y equal to 2 by 4 to y equal to kia jaga 4 1 4 4 4 4 x y i i i i i i i i i یہ کٹ جائے گا x equal to plus minus 2 آجے گا and یہاں سے بھی آپ جذر لے لیں تو یہ کٹ جائے گا اور under root plus minus under root 1 by 2 آجے گا تو اس طرح ہمارا solution set کیا ہوگا ہمارا solution set ہوگا plus minus 2 and plus minus under root 1 by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارا solution set ہوں گے تو یہاں پہ یہ والا question بھی end ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو چلے گیا تو ویڈیو کو لائک کریں کچھ پوچھیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کار لیں thank you